السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد محترم حاضرین رمضان کا مہینہ قریب ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کرے رمضان کے مہینے میں جہاں ہم بہت ساری عبادتیں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے انجام دیتے ہیں وہی ایک اہم عبادت جو ہماری زندگی میں اضافے کی صورت میں آتی ہے وہ ہے تراویح کی نماز آج کے اس درس میں ہم تراویح سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے سب سے پہلی بات کہ تراویح کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں یہ عبادت ہے آپ جانتے ہیں اور تراویح کی نماز یہ نفل نماز ہے اگر ہمارے فرائز میں فرض نمازوں میں کمی ہے تو اس کی وجہ سے یعنی تراویح کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں نفلی نماز اس کی وجہ سے ہمارے فرائز کی بھرپائی ہو جائے گی دوسری بات اس حوالے سے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان میں قیام کرنے کی کیا فضیلت ہے یعنی یہ نماز ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جو بندار رمضان کے مہینے میں قیام کرے کیسے ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ کی بتائی ہوئی تعلیم ہے اس پر ایمان بھی رکھے واحتسابا اور ثواب کی بھی نیت ہو کیا فضیلت ہے اس کی غفر لہو ما تقدم من ذنبی اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیا کرتا ہے تو ہمیں ارادہ کرنا چاہئے کہ مکمل رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو رمضان میں ایک ہفتہ آئے اور پڑھے اور پھر نکل جائے نہیں آپ نے فرما من قام رمضان جو رمضان میں قیام کرے پتہ چلا مکمل رمضان قیام کا اعتمام کرنا چاہئے تیسی میں میں ایک چیز اضافہ کروں ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو رمضان میں خاص طور سے نمازوں کے لیے آتے ہیں ان کو چڑھاتے ہیں لوگ کہ رمضان میں آئے ہیں بہت سے لوگ اس طرح کا میسج جو ہے فارورڈ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں کہ اب نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے غلط بات ہے ایسے لوگوں کو چڑھانا نہیں رمضان میں آ رہا ہے اچھی بات بہت اچھی بات ہے کہ رمضان میں وہ نمازوں کا اعتمام کر رہے ہیں تو رمضان میں مکمل ہمیں قیام کرنا چاہئے اور اس عبادت کا اعتمام کرنا چاہئے اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائے تیسری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ جو تراویح کا لفظ ہے اس کے مختلف اور نام بھی ہیں جیسے صلاة اللیل قیام اللیل تحجد اس کے اور سارے نام ہیں ہمارے ہاں بہت سے بھائی ہیں جو تراویح کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک اور نماز ہے اور تحجد کی نماز یہ الک نماز ہے کہتے ہیں تراویح کی نماز وہ ہے جو عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور تحجد وہ ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے جبکہ یہ بات درست نہیں ہے کسی چیز کا دو نام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں جیسے فجر کی نماز ہے آپ کو اس کے کئی نام ملیں گے صلاة الصبح صلاة الغدات صلاة الفجر اور دیگر کئی نام حادیث میں خود قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جو فجر کی نماز کے الگ الگ نام آئے ہیں یہ الگ الگ نماز ہیں ایسے ہی شراق کی نماز ہے اس کو صلاة الاؤوابین کہتے ہیں صلاة الزحہ کہتے ہیں صلاة الاشراق کہتے ہیں اس کے کئی نام ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ الگ نماز ہے یہ الگ نماز ہے اور یہ الگ نماز ایسی تراوی کی نماز بھی ہے کہ یہ نماز اس کے کئی ایک نام ہیں تراوی اس کو کہتے ہیں صلاة اللہل کہتے ہیں قیام اللہل کہتے ہیں تاجد کی نماز کہتے ہیں ہاں رمضان میں لوگوں کی آسانی کے لیے نماز کے ساتھ امدہ کر لیتے ہیں جبکہ عام دنوں میں چونکہ جماعت کے ساتھ اعتمام نہیں ہوتا اس لئے بندے کی جب مرضی چاہے پڑے جب اس کا دل چاہے جب اس کی طبیعت ہو وہ رات کے کسی بھی اسے میں اٹھ کر کے یہ نماز ادا کر سکتا ہے تو یہ کہنا کہ تراویہ الگ نماز ہے تحجد کی نماز الگ ہے تو آپ بتائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ تحجد کی نماز فرض تھی آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز تراویہ کے نام سے پڑی اور کون سی نماز تحجد کے نام سے پڑی آپ کے بارے میں تو امہ عیشہ رضی اللہ ونہ کہتی ہے کہ آپ نے رمضان ہو یا غیر رمضان آپ نے گیارہ رکاست سے زائد پڑی ہی نہیں آپ کو گیارہ رکاست سے زائد کہیں تعداد ہی نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رمضان میں اتنی رکاست پڑی ہے اور رمضان کے علاوہ یہ رکاستیں پڑی ہے آپ نے جبکہ رمضان کے تعلق سے امہ عیشہ رضی اللہ ونہ کہتی ہے کہ آپ نے گیارہ رکعہ سے زائد نہیں پڑی ہے اب آپ اسی کو تراوی بول لیں تحجد بول لیں تو یہ تراوی کے الگ الگ نام ہے جو الگ الگ ناموں سے یہ عبادت جانی جاتی ہے چوتھی بات بعض لوگ ہمارے ہاں تصور رکھتے ہیں کہ تراوی کی نماز میں مکمل قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے یہ تصور ہے بعض لوگوں کے ہاں اسی لئے آپ دیکھیں کہ وہ ایک مسجد کو اگر تراوی کے لئے پکڑ لیتے ہیں تو پھر دوسری مسجد میں نہیں جاتے کیوں کیونکہ حافظ صاحب یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اگر ہم دوسری مسجد میں جائیں گے تو وہاں والے حافظ جی یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو ہمارا مس ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا یہ غلط بات نہ تراوی کی نماز میں حافظ صاحب کی طرف سے قرآن مکمل کرنا ضروری ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ آپ ایک مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اسی کو پکڑے رہیں دوسری مسجد میں آپ نہیں جا سکتے آپ کہیں بھی جہاں بھی آپ کو موقع ملے جہاں بھی آپ کے علیہ آسانی ہو آپ وہاں تراوی کی نماز ادا کر سکتے ہیں تراوی میں نہ قرآن مکمل کرنا ضروری ہے اور نہ ہی آپ کا مکمل سننا ضروری ہے کہ آپ اگر یہاں سنیں گے تب ہی آپ کو سواب ملے گا دوسری مسجد میں سنیں گے تو آپ کو سواب نہیں ملے گا یہ چوتھی بات تھی پانچویں بات ہمارے بھائی بہت سارے ایسے ہیں کہ اسی تصور کو رکھتے ہوئے کہ مکمل قرآن رمضان میں سننا ضروری ہے اسی لئے شبینہ کا احتمام کرتے ہیں کس کے لئے؟ بے اپاریوں کے لئے تجارت کرنے والوں کے لئے بزنسمنس کے لئے اور ایسے ڈاکٹرز کے لئے کہ ایک رات میں آئیں گے لوگ پڑھ لیں گے شبینہ اب آپ بتائیں یہ کونسی عبادت ہے؟ کہ ایک رات میں قرآن مکمل پڑھ لیا جائے تراوی کی نماز میں اور یہ شبینہ نام کا لفظ آیا کہاں سے؟ اس طرح کی کوئی بھی عبادت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اب آپ سوچیں اس سے بڑی توہین قرآن کی کیا ہوگی کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس قرآن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت کی کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے اللہ نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جلدی جلدی پڑھنے سے بنا کیا ہو اسی قرآن کو آج کے ہمارے اپنے مسلمانوں کے معاشرے میں مسجدوں میں نماز کے اندر ہمارے اپنے بھائی قرآن کی آیتوں کو جلدی جلدی پڑھ کے قرآن کی توہین کر بڑے افسوس کی بات یہ بڑے ایک عام آدمی کے لئے ایک پارہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا کم از کم چالیس منٹ تیس منٹ قرآن پڑھنے میں دس گھنٹے لگتے ہیں دس گھنٹے اس کے علاوہ آپ رکو سجدے قیام سورہ فاتحہ بتائیں اتنی بڑی رات ہوتی ہے ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں یہ قرآن کی توہین ہے قرآن سے محبت ہمیں ہیں کوئی قرآن کے تعلق سے گستاخی کر لے ہمیں بڑا برا لگتا ہے اقین اچھی بات یہ ایمان کے ہونے کی دلیل ہے لیکن آپ خود قرآن کی توہین کر رہے ہیں تو آپ کا حساب کتاب کون کرے گا اللہ کرے گا اللہ رب العالمین اپنے کلام کی توہین برداشت نہیں کرتا اسی لئے آپ اللہ کے کلام کی توہین کریں گے تو اللہ کے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور خود اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر دنیا میں اس کی آپ کو سزا دے دے تو یہ پانچوی بات شبینہ جیسی عظیم چیز جو ہمارے ہاں عظیم بول کر کے ارے جائیں گے شبینہ کی نماز پڑھیں گے بڑی عظیم آباد اس طرح کی چیزوں کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے آخری بات اس حوالے سے کہ دیکھیں یہ ہم سب کے لئے کہ آپ جب رمضان میں آئے نہ تراویہ کی نماز کے لئے الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز ادا کریں قرآن جو حافظ صاحب پڑھتے ہیں اس کو سنیں اس کو بوجھ نہیں سمجھیں ہمارے ہاں لوگ انتظار کرتے ہیں حافظ صاحب کب جائیں گے اس لئے کبھی اگر تھوڑی سی لمبی ہو گئے کیا آج بہت لمبی بڑھا دی انتظار کرتے ہیں کبھی گھڑی کی طرف آج کل تو بڑی بڑی گھڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں ما شاء اللہ گھڑی کی طرف چار منٹ ہو گیا پانچ منٹ اب ان کی رکاتی مکمل نہیں ہو غلط بات قرآن سنے آپ سنے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو کیا فائدہ ہوگا اس کا دو عظیم فائدہ ایک فائدہ یہ کہ آپ کو سننے کا ثواب ملے گا دوسرا فائدہ کیا ہے آپ کی توجہ نماز میں رہے گی ورنہ آپ ایران توران بھٹکیں گے ورنہ آپ یہاں وہاں کا حساب کریں گے ٹھیک آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا لیکن جہنم کا لفظ آرہا ہے تو آپ کو معلوم پڑھ رہا جنت کا لفظ آرہا آپ کو معلوم پڑھ رہا آمنو عملو الصالحات کا لفظ آرہ آپ کو معلوم پڑھ رہا اللہ کا نام آرہا آپ کو معلوم پڑھ رہا رسول کا نام آرہ دنیا آخرت کا نام آپ کو یہ اتنا تو معلوم پڑھ رہا کہ ہاں بات کس کی چل رہی ہے گفتگو کس کی ہو رہی ہے تو جب آپ سنیں گے آپ کی توجہ نماز میں رہی نماز میں توجہ رہے گی تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور آپ یہاں وہاں بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے تو تراوی کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ لیکن اس کو بوجھ سمجھ کر کے نہیں پڑھیں یہ نہیں سمجھیں کہ آج چلے جو ہے یہ کام ہے جلدی سے حافظ آئے پڑھا دیتے تو اچھا رہتا یہاں وہاں کی سوچنے کی کوشش نہ کریں قرآن پڑھا جائے غور سے سنیں عبادت میں دل لگانے کی کوشش کریں اور ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین سے توفیق کا بھی سوال کرتے رہیں تو یہ چند باتیں تھی تراوی کے حوالے سے اور بھی باتیں انشاءاللہ آئیں گی ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن